مسئلہ یہ ہے کہ عوام نہیں سمجھ رہے ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم ووٹ اسی کو دیں گے جس کا نام لینے پر بھی پرچہ ہو جاتا ہے ابھی تو ووٹ مانگنے کے لیے صرف تحریک لبیک والے گئے اندازہ کیجئے کہ جب نون لیگ جائے گی پیپلز پارٹی جائے گی تو پھر کیا حالات ہوں گے اور کیا معاملات ہوں گے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تحریک لبیک اپنی الیکشن کیمپین کرتے ہوئے ایک عام سادہ آدمی سے ووٹ مانگنے کے لیے کچھ افراد پہنچے اس شخص نے کیا جواب دیا یہ ویڈیو دیکھئے لیکن سادہ دل سادھی جان صرف امران خان امران ہوں گا اللہ خیر پر مائی کی ایک سوال گا سو سوال دا وہ اے وے کے انسان دے تو وڑ دے دا وہ شخصیت دا کردار وہ ساری لائمیران دے تو وڑ دے دا مقصد ہوتا یہ ہوتا کہ اے مسلمان ساڑھا حق کی اے مسلمان ساڑھا اے وے کے امرار خان کو بڑھا مسلمان بڑھا نظر کو نہیں آرہا اس تو بڑھا اماندار کو نہیں آرہا اس تو بڑھا پاکستان دا خیر خان نہیں رہا اللہ کامیابی دے بھر بھی دے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ریڈی بان آدمی ہے جو ان لوگوں کو بڑے عزت اور احترام سے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے آنے کا شکریہ آپ اچھے لوگ ہیں ہمیں آپ کے کردار کا بھی پتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ووٹ اسے دیں گے جو ہمارے لیے بہتر ہے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے لہذا ووٹ صرف امران خان کا ہوگا یہی وجہ ہے کہ 21 اکتوبر کو سٹیٹ ویلکم میں آنے والے نواز شریف اب تک دوبارہ عوام میں نکلنے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے نہ تو پی ایم ایل این کی جانب سے جلسے جلوس اور ورکلز کنونشن کا کوئی پلان دیا جارہا ہے نہ پبلک انٹریکشن کیا جارہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ عوام میں جائیں گے تو انہیں ایسے ہی شدید ردعمل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ معاملہ اس سے زیادہ بڑھ بھی سکتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت تحریک پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں بنیادی طور پر عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پی ایم ایل این کو ابلائج کرنے اور انہیں پلینگ فیلڈ دینے کیلئے یہ سب کچھ جانبوج کر کیا جارہا ہے اور تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جارہا ہے یہی وہ ڈر اور خوف ہے جو اس وقت نون لیگ کے رہنماؤں کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ 21 اکتوبر کے بعد سے اب تک وہ کوئی پبلک انٹریکشن کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے